نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ دھرما سنمارگ بیک کنٹ ایکادسی جسے ہم موکچ دائنی ایکادسی بھی کہتے ہیں حالانکہ یہ سال کی انتیم ایکادسی ہے اور اس ایکادسی کے دن بھگوان سریحری کی ارادنا کرنے سے ان کے مندر کو جب کرنے سے یا ان کے نمت تھوڑا بھی دان پورنے کر لیں تو مانا جاتا ہے آپ کے پتروں کو مکتی ملتی ہے نرک یادنا سے اور وہ سورگ لوگ کو پرستان کرتے ہیں بیک کنٹھ لوگ جہاں بھگوان سریحری نواز کرتے ہیں اور بیک کنٹھ لوگ کا دروازہ کھل جاتا ہے ہمارے پتر دیووں کے لیے اگر اس دن تھوڑا بھی آپ پریوک کر لیں تو اور پتری دوست بھی سماپت ہو جاتا ہے ویسے تو اس دن برت کرنے سے واجبے یگی کے اتنا فل ملتا ہے جیون کی تمام پریسانیاں سماپت ہو جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ایکادسی کے دن آپ ایک چھوٹا سا پریوک کیسے کریں دیکھیں سام کے سمیں دیاواتی تو آپ کریں گے اب گھر میں جواب دیپک جلائیے گا تب آپ گھی کا دیا جلائیں اور اس میں لونگ جرور ڈالیے گا کیونکہ یہ لونگ آپ کے جیون کی کٹھن استھیتیوں کو نکاتمک چیزوں کو سماپت کرے گا آپ چاہیں تو لونگ کے جگہ کالی مرچ کے دانے بھی یوچ کر سکتے ہیں تانترک کریاؤں میں یا پھر ہمارے جوتس میں بھی کہا گیا ہے اگر آپ روج سام میں دیا جلاتے اس میں لونگ یا کالی مرچ ڈال کے جلائیں تو گھر میں کلہ کلیز جیسی سمسیا سماپت ہوتی ہے اور دھن کی مسکلیں بھی پریسان نہیں کرتی تو ہم نے ٹاپک رکھا ہے اس دن لونگ کا بسیس اپائے کرنے کا جب آپ تلسی کے نیچے دیا جلائیے گا تو اس میں لونگ دینا انیوار نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اگر کیسر ہو تو ایک دو پنکھوری ڈال دیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور دیپک کو کبھی بھی ڈیریکٹ جوین پہ مت رکھئے گا بڑھنا بھگوان آپ کی پوجہ سویکار نہیں کرتے کسی پتے یا دونے میں رکھے تلسی کے پاس پرکرمہ کرتے ہوئے اوم نمو بھگوٹے واسودیوائی کا جب کیجئے گا اور اپنی منو کامنا بھی کہیے گا سام کے سمیں آپ سمبب ہو تو لونگ دولیرے تھوڑا سک کپور تین دانے الانچی کے آپ کے پاس بڑی یا چھوٹی جو بھی الانچی ہے تین دانے اس میں سے نکال لیں بہت سارے دانے ہوتے ہیں الانچی میں اور اس کو آپ جلا دیں اس کے بعد پورے گھر میں اس کو دکھائیں گھر کے جو ٹینسن ہے جو پریسانیاں ہیں جو جیون میں ایک دم سے نکاتمک چیزیں گھیر کر رکھی بھی ہیں کرجوں کی سمسیاں بیماریوں کی سمسیاں نہ جانیں کتنی سمسیاں ان سے آپ کو مکتی ملے گی اور اس دن ایک اور چھوٹا پریوک کیا جاتا ہے اگر جیون میں مسکلیں بڑھ جائیں تب آپ آج سام میں کسی بھی سمیں دو لانگ سب جی کے پاس ارپیت کر دیجئے پاس میں سی والا ہے جا کے ایک دیا جلا دیں اور لانگ ارپیت کر دیں راہو کےتو سنی کی پیڑائیں سانت ہو جائے گی اگر لگے کہ گھر میں بھاری پنسہ لگتا ہے سب کچھ کھو رہا ہے تب اپنے سر سے سات بار اُلٹا دو لانگ اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اُلٹا وار لیں اور اپنے گھر سے اُتر دیسا کی اور فیگ لیں ایسا کرنے سے دھن کی مسکلیں دور ہوتی ہیں اور یہ ایک آدسی چونکہ موکش دائنی ایک آدسی ہے تو آپ کے جیون کی پریسانیاں بھی سماپت ہوں گی ویسے لانگ جلانا مت بھولیے گا پھلال بیدا لیں گے ہر ہر مہادیب موسیقی